بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید مقرب رضا علی پور بینگلو کرنڈگا سے ہوں میں تقریباً پانچ سال سے اپنے نوہ کار سی ڈی ریلیس کرتا ہوں اس بار بھی انشاءاللہ مہورہ میں ریلیس کریں گے اور تین چار سال ہم نے دوسرے سٹیڈیو اس میں ہم نے ریکارڈ کیا تو ہم نے لاؤسٹ ایر جیسے کہ پچھلے سال ہم نے ایک اڈرس جیسے لکنوں میں لیا تھا تو وہاں پہ ہم نے آیا تو اس پہ وہاں پہ ایک سیٹیسفائی ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ پھر اسی سال کے نوہیں کی ریکارڈنگ کیلئے یہیں پہ آئے ہیں انشاءاللہ اس سال کے مہورہم کی سی ڈی نوہیں کی سی ڈی یہیں پہ ریلیس ہوگی اسی کے بدولت اس سٹیڈیو کے بدولت ہم نے بہت ساری پبلیشیں پبلیش بھی ہوئے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں اے ایمی سٹیڈیو والوں کا جنہوں نے ہمارا پوری طرح سے ساتھ دیا جس چیز میں ہمیں نولیج نہ تھی اس کے بھی آئیڈیز کے ساتھ ہمیں حچی سے نوازہ ہے اب سب بھی سے ہم گزارش کرتے ہیں اور ایز یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ جہاں جہاں بھی ریکارڈ کر رہے ہیں خدا آپ کے نوک خبول کریں بس آپ ٹرائی کریں کہ اے ایمی سٹیڈیو میں آپ کا بہترین ریکارڈنگ ہوگا جتنا ہو سکے اتنا ٹرائی کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں والسلام قدا حافظ ناظرین السلام علیکم میرے ساتھ سید مقرب نظر صاحب ہے جو بینگلور سے ہیں میرے سٹوڈیو میں اب میں جس چیز کے تعریف کروں یا میں کیا کہوں باقی لوگ ایسا بولتے ہیں ایکشلی کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری الگ الگ اسٹریٹ سے میرے پاس لوگ آتے ہیں جیسا ہیتر آباد سے آتے ہیں بینگلور سے آتے ہیں چینہی سے آتے ہیں ممبئی سے آتے ہیں اور مختلف علاقوں سے آتے ہیں تو ہم لوگوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ پرننسیشن پہ یعنی کے الفاظوں پہ ان کا تلفظ جو ہے اس کو بہت دھیان رکھے کہ جیسے ابھی مقرب صاحب نے آپ سے بولا تو لکنو لکنو کر رہے تھے ایکشلی ہم لوگ انہی چیزوں کو تھوڑا سا توجہ دیتے ہیں کہ چیزیں اچھی نکل کے آ جائیں اور بھی بہت سارے مقرب صاحب کے اور بھی نوہیں ہیں جو آنے والے ہیں وہ الگ الگ شاعروں کے ہیں الگ الگ انوان سے ہیں آپ سنیئے روز میں دو تین نوہیں تو بلے پردرد ہیں جس کو مجھے بھی سن کے کافی اچھا لگا پچھلی بار یہ ہمارے پاس آئے تھے اور اس بار پھر ہمارے پاس آئے ہیں تو ہم لوگ پوری کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھے سے اچھا کام ان کو نکال کے دیا جائے اور بس اوپر والا ہم لوگ کے کام کو قبول کرے اور جو ہم لوگوں کا ایک مشن ہے کہ ازاداری کو ہندوستان میں ایک مقام پر لے کے جائیں ایک مقام پر لے کے جائیں تاکہ ہم لوگ جو اوپر شہزادی نے ہم لوگوں کو اگر اتا کیا ہے کچھ تو ہم لوگ اس کو بہتر کر سکیں تو میرے سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ کہیں پر بھی کر رہے ہوں جہاں پر بھی کر رہے ہوں جیسے بھی کر رہے ہوں آپ لوگ مقرب صاحب کو دعاوں سے نوازیں اور بہتر کرنے کی کوشش یہ کریں اور تلحفظ پر دھیان رکھیں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے بس ایک گزاری شہر کروں گا کہ مقرب صاحب کو دعاوں سے نوازیں تاکہ ان کے سیڈی ان کا آڈی ریکارڈنگ کا سیشن جو بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ صاحب کے پاس نوہیں پورے بھی ہو چکے ہیں کورس بچا ہے وہ ہم لوگا بھی کر لیں گے تو بس دعاوں سے نوازیں اور ان کی آنے والے وقت میں یوٹیوب کے اوپر میرے چینل کے اوپر میرے فیس بک کے اوپر ان کے چینل اور مختلف جگہوں پر آپ کو ان کے نوائے سننے کو بلکل مل جائیں گے دو تین نوائے بہت اچھے ہیں میں نے بھی سننے ہیں مجھے بہت اچھا لگا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کو سننے کر اچھا لگے گا اچھا لگنے کا مطلب دل کو لگے گا چھوئے گا خدا حافظ